موسیقی اسمان بزدار کے خلاف کیسز تحریک انصاف کا نیا انتہان پی ٹی آئی کے پاس وزارت اعلیٰ کا امیدبار بدلنے کی آپشن ختم پارٹی نے کوئی کورنگ امیدبار بھی نہیں دیا اب اسمان بزدار ہی وزارت اعلیٰ کے امیدبار ہوں گے کاغذات جمع کرانے کا وقت ختم سکروٹنی رات ساڑھے آٹھ بچے ہوگی پیپلز پارٹی کا قائد ایوان پنجاب کے انتقابات میں بھی لا تعلق رہنے کا فیصلہ حسن مسترعظہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی جلاس میں شریک ہوگی وزیر اعلیٰ کو ووٹ نہیں دے گی پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں سپیکر کے انتقاب میں پارٹی فیصلے کی خیلاف ورزی کرنے والے دونوں ارکان کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب پر مقدمہ قتل میں دیت ادا کر کے صلح کرنے کا انکشاب انیس سو اٹھانوے میں پولنگ کے دوران چھے افراد مارے گئے تھے نامزد وزیر اعلیٰ سمیت دیگر ملزموں کو عدالت نے مجرم ٹھہرایا عثمان گزدار اور ان کے والد نے پچتہ لاکھ روپے ادا کر کے فریقین سے صلح کی پولیس کا موقع عثمان گزدار کا کپتان کے اعتماد پر پورا اتھرنے کاز تمام بعدیں پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور غریبوں کے لیے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں ایمینے کی گاڑی پر اسمبلی آیا الزامات بے بنیاد ہیں مجھ پر کوئی کیس نہیں عثمان گزدار کی اسمبلی آمد پر گفتگو عثمان گزدار کے پاس کوئی اختیار نہیں سارا اختیار چار اپنی کمیٹی کے پاس ہوگا مشتبہ شجاو رحمان کا دعویٰ عمران خان نے حلف اٹھا لیا اب پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں دینا پڑیں گی میاں مشتبہ شجاو رحمان کی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو خریق انصاف کے امیدوار عثمان گزدار کے اڑھائی کروڑ کے اساسے بیس تولے سونا چار بینک اکاؤنٹس چوبیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں نامزد وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آگئے خریق انصاف نے عارف الوی کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا عمران خان نے عارف الوی کی صدر مملقت نامزدگی کی منظوری دے دی اپوزیشن کی صدارتی انتخاب میں اتحاد کی کوششیں پیپلز پارٹی کی قیادت کا پارٹی رہنماؤں کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا ٹاست تبدیلی آگئی بائیس سال بعد طریق انصاف اقتدار میں آگئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ ختم عمران خان وزیراعظم پاکستان بن گئے پاکستان کے بائیس میں وزیراعظم کا حلف اٹھا لیا صدر مملقت ممنون حسین نے عمران خان سے وزارت عظمہ کا حلف لیا ایوان صدر میں وزیراعظم پاکستان کی تقریب حلف برداری نگران وزیراعظم ناصر الملک چیمن سینٹ آرمی چیف سمیت آلہ سیاسی اور اسکری قیادت کی شرکت عمران خان کی اہلیہ خاتون اول بشرا بی بی غیر ملکی سفینوں اور سابق کرکٹر سمیت مختلف مکتبہ فکر سے وابستہ شخصیات کی بھی شرکت موسیقی 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 وزیراعظم پاکستان عمران خان کو گارڈ آف آنر پیش مسلح فاج کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کے سٹاف سے فردن فردن مسافہ کیا عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کا چارج سنبھال لیا کابینہ ڈیویجن نے عمران خان کے بطور وزیراعظم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اکیس میں گریڈ کے محمد آزم وزیراعظم کے سیکیٹری مقرر موسیقی 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 عمران خان کے وزیراعظم بننے پر بلال گھنچ میں کھلانیوں کا جشن راہنما طریقہ انصاف میاں حامد محمود کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی کارکنوں کی عمران خان کے حق میں نعرے بازی جب سے آمد ہوئی ہے عمران کی نوائی حکومت کا پرستان کی بدل رہی ہے تقدیر پاکستان کی بدل رہی ہے تقدیر پاکستان کی شکریہ پاکستان دیدیا عمران خان عمران خان کی تقریب حلف برداری کے موقع پر نیا ترانہ ریلیز دانے کے بول رفاقت علی خان نے گئے شادرہ میں تانگے کے نیچے آ کر آٹھ سالہ بچہ آقب جانبہر لواہکین کا شدید احتجاج تائر جلا کر شیخوپورا روڈ بلوک کر دی نارے بازی آشیانہ اقبال سکینڈل احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کو چودہ روزہ جسمانی دیمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا عدالت نے فواد کے سیلوی اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی فواد حسن فواد کو احتساب عدالت میں جج نجم الحسن کے روبرو پیش کیا گیا راجہ بشارت نے جائداد میں حصہ نہ دینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کروا دیا سیمل کامران عدالت میں روپڑی آپ خاموش ہو جائیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس کا سیمل کامران سے مقالمہ راجہ بشارت اور سیمل کامران کو چیمبر بلا لیا مستقل کرو انکریمنٹ لگاؤ سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر پی آئی اے اور پنجاب یونیورسٹی کے کانٹریکٹ ملازمین کا احتجاج ملازمین کا بینرز اور پلے کارز اٹھا کر سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مظاہرہ چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ بابرہ شریف کا ڈیم پنڈ کے لیے دس لاکھ روپے کا آتیا بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس روپے ڈیم پنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپی میٹرک میں نمائع کار کردگی الائیڈ سکولز کے طلبہ کے لیے ہائی اچیورز ایوارڈ پنجاب گروپ آف کالیجز کے گلبہ کیمپس تقریب سجائی گئی اور نے ہار طلبہ کی بھرپور حوصلہ افسائی ایکسپو سینٹر میں تین روزہ دیپائی سنتی نمائش اختتام پذیر اختتامی تقریب میں صدر لاہور چیمبر طاہر جعوید ملک اور ڈائریکٹر کارڈینیشن برگیڈیر وحید ممتاز کی شرکت چار روز بعد ایدے کربان مویشی منڈی کی رونکیں بھڑ گئیں لوگوں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں میں پہنچ گئیں بیوپاریوں کے منمانے ریٹس شہری بھاؤتاؤں میں مصروف ایوٹ روڈ کرتبہ چوک مال روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کہیں بادل کھل کر برسے تو کہیں رمجھن موسم خوش کبار تھنڈی ہواوں کا راج اور لولی ووڈ فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو کا سب کو انتظار کاسٹ تشویری مہم کے لیے نکل پڑی گل با کے ریسٹورنڈ میں آمد ہمائیو سعید کہتے ہیں پہلی فلم میں دوستوں کو پسایا تھا اس بار سین کچھ اور ہوگا فلم مزاہ سے بھرپور ہے شرائکین کو پسند آئی تھی موسیقی موسیقی